السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں بنجارہ نامہ کا خلاصہ نظیر اکبر آبادی کی یہ بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے اس سے پہلے میں نے آدمی نامہ کا خلاصہ پیش کیا تھا جس سے آپ نے بہت پسند کیا تو میں نے سوچا ایک اور ویڈیو اس پر آنی چاہیے تو چلیے ہم سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نظیر اکبر آبادی کے بارے میں سید ولی محمد نظیر کی پیدائش سترہ سو پینتیس اسوی میں دہلی میں ہوئی اور سولہ اگست اٹھارہ سو تیس اسوی میں آگرہ میں وفات پائی والد کا نام تھا محمد فاروق نظیر کا دور بہت پراشوب دور تھا نادر شاہ دررانی اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں نے دہلی کو تاراج کر دیا تھا ان حالات میں ان کی والدہ دہلی چھوڑ کر آگرہ آگئی نظیر کی ابتدائی تعلیم عربی و فارسی میں ہوئی بچپن اور جوانی بہت فارغ البالی اور خوشحالی میں گزری ہر قسم کی تفریحات میں دل کھول کر حصہ لیا جس کے سبب ان کے کلام میں بچپن کے کھیل تماشوں تہواروں کا ذکر کسرت سے ملتا ہے پتنگ بازی کبوتر بازی بٹیر بازی کبڈی شترنج وغیرہ سے انہیں خوب لگاؤ تھا اور اس کا ذکر ان کے شاعری میں جا بجا ملتا ہے اب چلتے ہیں ہم نظم کی طرف بہت خاص نظم ہے بنجارہ نامہ تک ہرس و ہوا کو چھوڑ میان مت دیس بیدیس پھرے مارا قضا قدل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارہ کیا گہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ نظیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ لالج کو چھوڑ دے ادھر ادھر جو تو بھٹک رہا ہے اس بھٹکنے کو چھوڑ دے کیونکہ قضا اجل کا قضا اجل کا ڈاکو موت کا ڈاکو دن رات نقارہ بجا کے یعنی دھول بجا کر پکار رہا ہے لوگ کو احساس دلا رہا ہے کہ میں یہی پاس میں ہوں تو ہمارا یہ بیل ہے بھینسے ہیں اونٹ ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ گے ہوں ہے چاول ہے موٹ مٹر ہے دھواں ہے آگ ہے انگارہ ہے یہ سب یہ ساری چیزیں یہی رہنے والی ہیں کیونکہ قضا اجل کا نقارہ بجا رہا ہے وہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ میں یہی ہوں اور تم کو ایک دن ساتھ لے جاؤں گا تو وہی ہوگا کہ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ یہ بنجارہ ایک دن دنیا سے ایسے جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لے پائے گا تو بدھیا لادے بیل بھڑے جو پورا پچھم جاوے گا یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا قضا قجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کمبہ کام نہ آوے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ کہ رہے ہیں کہ تو اگر بدھیا کو ساتھ لے کر چل یعنی چھوٹے سے بیل کو ساتھ لے کر چل یا بیل کو لے کر چل تو پورا پچھم کی طرف جائے گا تو فائدہ اٹھا کر لائے گا یا تو گھاٹا کے ساتھ آئے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہی قضاق اجل ہے اجل کا جو قضاق ہے یعنی موت کا جو ڈاکو ہے یہ راستے میں تجھے روکے گا اور تجھ کو بھالا مار کر گرا دے گا اور جب تم کو گرائے گا اس وقت نہ تو دھن کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی نہ تی پوتا پڑیوار کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ اگلے بند میں کہتے ہیں جب چلتے چلتے راستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی گون کہتے ہیں بورا بوری کو جس کے اندر چاول لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ راستے پر چلتے چلتے اگر یہ گون یہ بوری تیرے ہاتھ سے نکل جاوے گی ایک بدھیا تیری مٹی پر پھر غاست نچڑنے آوے گی یہ کھیپ جو تُو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی دھی پوچ جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ تُو چلتے چلتے جب راستے سے گزرے گا تو یہ بورا جو جو تیرے پاس ہے اگر یہ بورا گر جاوے گا تو پھر کوئی بیل کوئی جانور تیرے پاس نہیں آئے گا یہ جانور جو تیرے پاس ہیں آس پاس ہیں یہ اسی لالچ میں ہے کہ تُو ان کا پیٹ بڑھتا ہے ان کی خواہشوں کو پوری کرتا ہے تو جب تیرے پاس وہ چیزیں ہی نہیں رہیں گی تو پھر کوئی تیرے پاس نہیں آوے گا یہ ساری چیزیں جو تیرے پاس ہیں یہ ساری چیزیں حصوں میں بٹ جائیں گی اور دھی پوت دھی مانے بیٹی پوت مانے بیٹا جوائی مانے داماد بیٹی بیٹا داماد بیٹا کیا کوئی بھی ہو یہاں تک کہ بنجارن بھی تیرے پاس نہیں آئے گی سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے بنجارن بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گی سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ آگے کہتے ہیں کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے جب موت کا ڈیرہ آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے کیا ساتھ جڑاؤ زیور کیا گھوٹے تھان کناری کے کیا گھوڑے زین سنہری کے کیا ہاتھی لال اماری کے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے بدن پر زرق برق لباس رکھے ہوا ہے بھاری بھر کم لباس ہے لیکن جان لے جب موت کا وقت آئے گا اور جب تیرا دن پورا ہوگا یہ سب کام نہیں آئے گا کیا ساتھ جڑاؤ زیور یہ جو کپڑے جو تمہارے پاس ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جری ہوئی ہیں نئے کپڑے ہیں ترہ ترہ کے کپڑے ہیں یہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے یہاں تک کہ تمہارے گھوڑے پر جو زین کسی ہوئی ہے یا ہاتھی پر جو لال اماری ہے وہ سب بیکار کی رہ جائے گی سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ تمہارا کپڑا یہی رہ جائے گا تمہارے ساز و سامان یہی رہ جائیں گے یہ جو گھوڑے ہیں جن پر سنہری زین ہے یہ یہی رہ جائے گی یہ ہاتھی جس کے اوپر لال اماری ہے اماری کہتے ہیں بیٹھنے والی جگہ کو جیسے گھوڑے پر جہاں بیٹھتے ہیں اس کو زین کہتے ہیں تو ہاتھی پر جہاں بیٹھا آتا ہے اس کو اماری کہتے ہیں تو یہ سب یہی رہ جاوے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ آگے کہتے ہیں جب مرگ پھر آ کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہاکے گا کوئی تاج سمیٹے گا تیرا کوئی گونسی ہے اور ٹاکے گا ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہج کی پھاکے گا اس جنگل میں پھر آہ نظیر ایک بھونگا آن نہ جھاکے گا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ کہ رہے ہیں کہ جب موت تمہارے پاس آئے گی اور یہ موت تیرے بیل بدن کا ہاکے گا یعنی بیل بدن کا ہاکے گا یہ موت تیرے پاس آئے گی اور وہ موت تجھے ہاکے گی تجھے کہیں اور لے جائے گی موت تجھے اپنے ساتھ کھیچ کر لے جائے گی تو ایسے میں جب تو مر جائے گا تو کوئی تیرا تاج سمیٹے گا کوئی گونسیے گا کوئی کچھ اور چھینے گا کوئی کچھ اور چیز لپکے گا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب لوگ چھیننے لگیں گے لوگ لینے لگیں گے ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہد کی پھاکے گا تو تو ایسا ہو جائے گا جیسے جنگل میں کوئی اکیلا ہو اور وہ بیچارہ بیار و مددگار پھر رہا ہو تیری حالت بھی بالکل اسی طرح کی ہو جائے گی اس جنگل میں پھر آہ نظر ایک بھونگا آن نہ جھاکے گا تو ایسے جنگل میں چلا جائے گا جہاں کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی تیری خبر خیریت معلوم کرنے والا نہیں ہوگا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ یہ بنجارہ ہے یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی انسان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں جن پر انسان گھمن کرتا ہے فخر کرتا ہے یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا چلا جائے گا نظر اکبر آوادی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ تکبر سے دور ہونا چاہیے گھمن سے پاک ہونا چاہیے کیونکہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ چلا جائے گا آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ